ایک طرف جہاں فلسطین میں تس ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو اسرائیل اور امریکہ کے ذریعے شہید کر دیا گیا وہیں دوسری طرف سعودی عرب میں لقص کی محفلیں چل رہی ہیں میوزک فیسٹیول منایا جا رہا ہے ناچ گانا کیا جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ سرکاری نمائندے اس میں شامل ہیں بلکہ وہاں کے عام شہری بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لے رہے ہیں اور جس طرح کے ویجول سامنے آئے ہیں اس چیز کو لے کر ایسے حالات میں جب پوری مسلم امہ افسوس جتا رہی ہے ایسے میں لقص اور گانے کی محفلوں کو لے کر بھارت کے علماء اکرام تڑپ اٹھے ہیں بھارت کے مشہور عالم دین مولانا سجاد نومانی صاحب نے کس جو علماء اکرام ہیں بھارت کے ٹاپ کے اور مسلم تنظیموں کے جو سربراہ ہیں ان کے نام ایک خلاکت لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے ان تمام لوگوں سے ایک اپیل کی ہے پہلے میں آپ کو وہ خط چناناتا ہوں پڑھ کر کے ٹی ویسکین پر آپ یہ خط مولانا سجاد نومانی کا دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے تقریباً سترہ ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے مسلمانوں کی جو تنظیموں کے سربراہ ہیں جس میں بڑی بڑی تنظیمیں بھی ہیں اور بہت سارے علماء اکرام ہیں بہت ساری جو جامعہ مسجد ہیں دیش کی بڑی چاہے وہ جامعہ مسجد دلی کی بات کریں یا لو دھیانہ کے جو امام ہیں شاہی امام ان کی بات کریں ان تمام لوگوں کو انہوں نے اس خط کے ذریعے ان کو ایڈریس کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ راقم سطور کی طرف سے مسلمانہ نے ہند کے تمام اداروں جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ داران کے نام ایک کھلا خط ہے امید ہے کہ اس کو سنجیدگی سے پڑھا جائے اور جلد از جلد اپنے جواب سے نوازا جائے گا اس مکتوب کے آخر میں چند اہم جماعتوں تنظیموں اور اداروں کے ذمہ داران کے اسمائی گرامی بھی درج کر دیے جائیں گے پورے احترام کے ساتھ اور آپ حضرات کی عظمت شان اور خدمات کے پورے اعتراف کے ساتھ ارضیہ کرنا ہے کہ ایک طرح پوری امت مسلمہ فلسطین کے حالات کے سلسلے میں بے حد متفکر بلکہ مسترب ہے اور دوسری طرف سعودی عربیہ کے دارال حکومتی آزم رقص و سرور کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور یعنیت اور بہیائی کے عالمی ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں نیم برانہ نسوائی جسم مغربی میوزک پر تھرک رہے ہیں تو اس صورت حال کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے جن کو خط لکھا ہے ان سے رائے مانگی گئی ہے اور کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ تمام حضرات اور دیگر ممتاز تنظیموں کی طرف سے اس منکر پر بلکہ اس بے غیرتی اور ظلم پر سخت الفاظ میں نکیر کی جائے اور آپ حضرات پر مشتمل ایک موقع وفت سعودی سفارت خانے کی واسطے سے سعودی فرمار اوہوں کے نام ایک شدید احتجاجی مراسلہ فوری طور پر ارسال کریں یہ آجیس سرزمین اسراء میراج اور اس کے دفاع کے لئے شہید ہو جانے والے تقریبا تس ہزار شہیدوں جن میں تین ہزار سے زائد معصوم بچے بھی شامل ہیں اور بڑی تعداد میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں کہ واسطے سے بسد اعترام آپ سب سے گزارش کرتا ہے کہ اس کا جواب بھی مرحمت فرمائیں اور عملی قدم بھی جلد از جلد اٹھائیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو مکتوب الہیم کے اسمائے گرامی یہ ہیں جن کو خط لکھا گیا ہے ان کے نام پھر آخر میں خط میں لکھے ہیں حضرت مولانا سید محمد عشد منی صدر جمعیت الماہند حضرت مولانا خالد صیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ حضرت مولانا مفتی اب القاسم نومانی محتمیم دارالروم دیوند حضرت مولانا داکٹر سید الرحمان حضرت مولانا مفتی احمد خانپوری شیخ الحدیث جامعیہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل حضرت مولانا صفیان قاسمی محتمیم دارالروم دیوند وقف مولانا ازغر امام مہدی صدر جمعیت الہل حدیث مولانا سید محمود مدنی صدر جمعیت الماہند ڈاکٹر سید صادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند مولانا سید بلال حسنی نازم دنود اللہ لکنو مولانا احمد ولی فیصل رحمانی امیر شریعت بحار وڑیسہ و جھار کھڑ مولانا توقیر رضا صدر اتحاد ملت کونسل مولانا سید احمد بخاری امام خطیب جامعیہ مسجد دہلی مولانا اسمیان لدھیانوی امام جامعیہ مسجد شاہی لدھیانا جناب زیاؤدین صدیقی امیر وحدت اسلامی جناب ڈاکٹر منظور عالم جنرل سیگریٹی آل انڈیا ملی کونسل جناب ایڈوکیٹ فیروز احمد صدر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت تو یہ سترہ لوگ ہیں سترہ جو تنظیموں کے سربراہ ہیں کچھ مدارس کے سربراہ ہیں ان تمام لوگوں کو مولانا کے ذریعے یہ کلہ خط لکھا گیا ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پر کس طرح کا ریاکشن ان تمام علماء اکرام کا سامنے آتا ہے کیونکہ سعودی عرب کے سوارت خانے پر جا کر کے احتجاج کرنے کی ان میں سے کتنے عالم یا علماء اکرام ہیں وہ ایسی کوشش کریں گے یا پھر مولانا سجاد نومانی کے اس خط کو ایسے ہی کچھرے میں ڈال دیا جائے گا ڈسٹ پنمنٹ ڈال دیا جائے گا کیونکہ ایسے موقع پر بھی جب پوری دنیا میں مسلمانوں کو ضلیل و خوار کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علماء اکرام کیا ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے اس اشیو پر کوئی بات کر پائیں گے آپس میں سہمتی بن پائے گی کہ ایک تمام جماعتوں کا ان تمام علماء اکرام کا ایک ڈیلیگریشن سعودی امبیسی جائے یا پھر یہ کہا جائے گا کہ مولانا کیوں چودری بن رہے ہیں مولانا سجاد نومانی کیوں اس میں اس طرح کی بات چاہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلا نام جو لکھا گیا ہے مولانا سید ارشد مدنی کا وہ رابط عالم اسلامی کے ممبر ہیں اور سعودی عرب میں ابھی ایک اور بڑی کمیٹی میں ان کو مدینہ کی اینٹری ملی ہے تو ایسے میں کیا وہ سعودی سرکار کے خلاف ایسا کوئی قدم اٹھانے کیے سوچیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیاہ سے لیکن ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سب کائپ کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیضہ کو دیکھیں پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں دنیوان